شکریہ رسا ملک انتظامیہ کی نہلی کی ہی بات کریں تو ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی محیم صرف مرکزی شہراؤں تک محدود گلی محلوں میں کچھروں کے دھیر لگ گئے ارباب اختیار بھی مرکزی شہراؤں پر صفائی کی صورتحال سے متمین ہیں جب الکل گلی محلوں کی صفائی کون کرے گا شہری انتظامیہ پر برس پڑے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی محیم صرف مرکزی شہراؤں تک محدود رہ گئی گلی محلوں میں کچھرے کے دھیر انتظامیہ کو مو چڑھانے لگے ہیں ارباب اختیار بھی مرکزی شہراؤں پر صفائی کی صورتحال پر متمین نظر آ رہے ہیں گلی محلوں کی صفائی کون کرے گا شہری انتظامیہ پر برس پڑے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی محیم صرف مرکزی شہراؤں تک محدود گلی محلوں میں کچھرے کے دھیر انتظامیہ کو مو چڑھانے لگے ہیں ارباب اختیار سے مرکزی شہراؤں پر صفائی کی صورتحال پر متمین گلی محلوں کی صفائی کون کرے گا شہری انتظامیہ پر برس پڑے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی محیم صرف مرکزی شہراؤں تک محدود ہیں گلی محلوں میں کچھروں کے دھیر لگ چکے ارباب اختیار بھی مرکزی شہراؤں پر صفائی کی صورتحال سے مکمل متمین ہیں گلی محلوں پر کوئی فوکس نہیں کیا جا رہا کوئی پرسان حال نہیں گلی محلوں کی صفائی کون کرے گا شہری انتظامیہ پر برس پڑے جب الکل ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی صفائی مہم صرف مرکزی شہراؤں تک محدود رہ گئی گلی محلوں میں کچھرے کے دھیر انتظامیہ کو مو چڑھانے لگے ارباب اختیار بھی مرکزی شہراؤں پر صفائی کی صورتحال پر متمین نظر آ رہے ہیں گلی محلوں کی صفائی کون کرے گا شہری انتظامیہ پر برس پڑے اسی حوالے سے بات کریں گے بیورو چیف ملتان رسا ملک سے رسا ملک بتائیے گا مرکزی شہراؤں پر صفائی کی صورتحال بہتر ہے لیکن گلی محلوں کو کون صاف کرے گا جی بلکل صورتحال اس طرح ہے کہ ملتان شہر جو 22 لاکھ کی آبادی والا شہر ہے یہاں روزانہ 800 ٹن سے زائد کونک کچھ پیدا ہو رہا ہے اور جو ملتان ویسٹ میلیجمنٹ کمپنی ہے وہ صرف 400 ٹن اٹھانے کی اہل ہے اور باقی یہ کونک کچھ بطور انہی شہراؤں اور انہی گلی محلوں میں رہ جاتا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو وی وی آئی پی روٹس ہیں جہاں نکلو حمل ہے زرعی انتظامیہ کے افسران کی کمیشنر کی جاتی کمیشنر کی انتظامیہ افسران کی تو صرف انہی شہراؤں کو جو ہے وہ میکینیکل سوئی پیس کے ذریعے بھی اور دیگر جو ہے عملہ بھی وہاں موجود ہے اور ان کا ساتھ کی جانے جبکہ گلی محلوں کا کوئی پرسانے حال نہیں اور ان میں بگستور جو وہ گنڈی کی کے ڈیرے وہ موجود ہے اس حوالے سے شہریوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے جبکہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی شروع کیا یہ ہے کہ اس کی چالیس فیصد سے زائد مشینڈی جو ہے وہ انٹو پر کھڑی ہے اور مرمت نہیں کی جا رہی ہے اور روز بروز خراب ہونے والے گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نئے جو سی او ہیں امیر حسن کرشی انہوں نے حالی میں اپنے عوضے کا چارٹ سمالا ہے اور ابھی بھی وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن جو عملہ صفائی ہے جو گھوست ملاجمین ہے تین سو سے زائد نہ تو وہ ڈیوٹی پر آ رہے ہیں اس حوالے سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرح سے مسلسل دعوے کیے گئے کہ دو دن میں دو مرتبہ جو صفائی ہے وہ کی جائے گی ایک صبح کی اوقاتکار میں اور ایک جو ہے وہ وسط دن میں جو سہپیار میں جو ہے صفائی کی عملہ صفائی نظر آئے کا لیکن جو عملے شورتحال یہ ہے کہ جو عملہ صفائی کہیں پر بھی نظر نہیں آتا بلیاتی نظام جو ہے وہ ختم ہو جو کہے اس حوالے سے جو یونین کانسلر میں جو ان کی مونیٹرنگ کا سرستم تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور گلی محلوں میں جو کھوڑا کر کے تدھیر ہیں وہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں شہر کی پوش عبادیاں بھی جگہ جگہ گندگی کے تدھیر لگے ہیں رضا ملک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مزید اپ ڈیٹس بھی آپ سے لیں گے اسے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے بلال نیاسی محمد مقصود تو سب سے پہلے رخ کریں گے بلال نیاسی کا بلال نیاسی بتائیے گا شہر کی مین شہرائیں ساف کر دی جا رہی ہیں گلی محلوں کو انتظامیہ بھول چکی ہے انتظامیہ کا موقف کیا ہے جی بالکل اگر ہم اس سوالے سے بات کریں تو ویس مینجمنٹ کمپنی کی ایک پرانی ٹیکنیک ہے کہ وہ صرف جو صبح چار بجی سفائی آپریشن شروع ہوتا ہے تو اس میں وہ صرف ملتان شہر کی مین شہرائوں کو ساف کر جاتا ہے جیسے کہ ہم اس کو گھنٹہ گھر بھی موجود ہیں تاریخی مقام ہے اور یہ ساف سا نتر آئے گا اور یہاں پر کچھ دیر پہلے بھی یہاں پر وڑھ کر بیٹیک ہے کیونکہ یہاں پر ایک وزیٹ ہونا ہے تو جہاں پر صفائی کی بہترین پوزیشن نتر آئے گی جب اس کے ساتھ اگر ہم ملتان شہر کو دیکھیں یونکونسل کو دیکھیں تو سکسٹی ایٹ جوسیز ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی کے دیر ایکس تیار میں ہیں لیکن ہم جب گلی محلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر گندگی کے دیر مو چلاتے نتر آتے ہیں اور شہری یہی بات کرتے نتر آتے ہیں کہ یہاں پر ہفتوں صفائی عملہ نہیں آتا لیکن ویس مینجمنٹ کمپنی کے ایک پرانہ ٹرک ہے جس کو وہ شاید کمجاب سمجھتے ہیں کہ اسی پر یہ ساتھ ستا چاہتا ہے کہ ملتان کی جو مین شہرہ ہیں جن میں خانوار روڈ ہے محصوم شہر روڈ ہے عبدالی روڈ ہے تارک روڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز آباد کا علاقہ ہے وہاں پر یہ صفائی کی جاتے ہیں اور میٹرو ٹریک پر اس کے علاوہ جو گلی محلے ہیں جن میں شاید کلم کالونی آجاتی ہے وارڈ روڈ آجاتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو مختلف علاقے آجاتے ہیں اندرون شہر آجاتا ہے اور دیگر علاقے ہیں شاید کالونی سمیت تو وہاں پر صفائی کی ناکس روڈال نظر آتی ہے جبکہ اس سوالے سے جب ہم مینجمنٹ کا موقع لیتے ہیں تو وہ ایک عجیب سا موقع لیتے ہو نظر آتے ہیں کیونکہ ابھی جو نئے سی ایو آئے ہیں امیر حسن قریشی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ابھی چار روز پہلے چار سنبھال ہے تو ابھی سوریدال کا جائزہ لیا جا رہا ہے شہر میں بہتری جلد نظر آئے گی تو ویس منجمنٹ کا امپنی کے پہلے ایک نئے سی او آئیتے عبدالجبار کچھ حرصہ کچھ مہینے رہے اس کے بعد اب ایک نئے سی او آئے ہیں تو یہ سلسلہ انتظامی پوسٹنگ کا رہا ہے جس کے بعد شہر کی سوائی متاثر ہو رہی اور ایک ویس منجمنٹ کا امپنی کے جو ورک کرنا ہے وہ یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جب ان کو تائم پر تنخواہیں نہیں دی جائیں گی تائم پر وہ ورک کر برتی نہیں کی جائیں گی جن کی ضرورت ہے تو پھر شہر کسی مین شرائن ساب ہوگی نہ کہ پورا شائر جی بہت شکریہ بلال نیازیہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا اب رکھ کریں گے محمد مقصود کا محمد مقصود بتا ہی گا کہ گندگی کے وضع سے مولک بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں تو اس حوالے سے انتظامیاں کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی جی بلکل اس سب پیر کولونی نمبر تین میں میں موجود ہوں جہاں پہ گندگی کے مسائل یہاں کے علاقہ مکہین ہیں وہ پریشان ہو کر رہے گے ویس منجمنٹ ویس منجمنٹ کمپنی کی جانب سے جو صفائے مہم چلائے گئے اسی وہ مرکسی شارعوں تک محدود ہو کے رہے گی جبکہ جو گلی محلے ہیں وہاں پہ جو گندگی جو ہے وہ پریشان علاقہ مکینوں کو پریشان کریے اسے ہمارے سے کچھ علاقہ مکین ہی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے سر بتائیے گا کتنے عرصے سے ویس منجمنٹ کمپنی کا جو عملہ ہے وہ کتنے عرصے بعد یہاں پہ آتا اور صفائی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عرصہ پانچ سال سے جناب یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس علاقے کا کوئی وارث نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ صاحب وہ یہاں سے اہمینے ہیں بد کی سمسی سے اور ہم نے ووڈ بھی بد کی سمسی سے ان کو ہی دیا ہے اور ہمارے علاقے میں یہ حال ہے کہ جناب ہمارے کچرے ہمارے بچے بیمار ہیں مچھر مکھیاں اور اس کی وجہ سے پانچ سال سے کوئی نہیں پوچھنے آتا یہاں سے ہمیں کہ بھائی جان یہ آپ کا کچرہ نالی یہ گڑر ہم آپ کے جو بند پڑے ہیں مین روڑ کے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے ہمارے دفتر ہے میرا پراپٹی کا کام کرتا ہوں اس کے اندر پانی گساتا ہے ساتھ مدرسہ ہے اکثر وہ بند رہتی ہے اس کی لینے لوگ نمازی اتنی پریشان ہوتے ہیں اس کچرے کی وجہ سے اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہمیں تو اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم جا کے کس کو بتائیں کیا کریں کہاں جائیں ہمیں کوئی بندہ نظری نہیں آتا جس سے ہم جا کے کوئی بات کریں اور وہ آگے ہم ماری سنیں جی بالکل یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے وہ پریشان ہو کے رہ گئے ہیں شاہ محمود قریشی کا یہ حلقہ ہے لیکن یہاں پہ جی صفائی کی صورتحال وہ ابتر صورتحال اختیار کر چکے جس کی وجہ سے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ پریشان ہو کے رہ گئے ہیں مزید بھی علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جاننی کوشش کرتے ہیں سر آپ بتائیے گا علاقہ مکین پریشان ہے مقصلے بیماریوں سے اور وہاں پر گندگی سے مقصود ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امیر حسن قریشی سی ای او ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا امیر حسن صاحب بتائیے گا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کیا کر رہی ہے مین شہرائیں صاف کر دی جاتی ہیں لیکن جہاں آبادی ہے ان گلی محلوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے گندگی بہی پر پڑی ہے اگر آپ کے میں بتاتا ہوں کہ اس وقت ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ایس سو تیتی سکویر کلومیٹر کی ایریا سے روزانہ سات سو ٹن ویسٹ اٹھا رہی ہے بلکہ میں آپ کے چینل سے ہلپ لینا جا رہا ہوں کہ this is a collective exercise آپ نے ہمارے ساتھ مل کے سٹیزن کو بھی awareness دینی ہے کہ جب آپ کے ویسٹ management کمپنی ہے وہ آپ کا ویسٹ ساتھ ویسٹ ہے وہ روزانہ کی ملتان لیکن ابھی ہمارے ساتھ سٹیزن کا cooperation تھوڑا کم ہے آپ کی مطلب سے ہم خود پبلک awareness کے اس کو بھی شامل کر لیں تاکہ مزید ساتھ میں سہراؤں پہ تو ہم سفاری کرتے ہی کرتے ہیں جو کہ گلی محلے جن کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے penetration شروع کر دی ہے سر آپ نے کہا کہ عملہ کم ہے اس وجہ سے صورتحال کچھ اس طرح کی ہے اور عملہ کب تک مزید بھرتی کر لیا جائے گا اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ شہریوں کو آگاہی کی ضرورت ہے تو شہریوں کو کس قسم کی آگاہی دینی چاہیے تھوڑی سی بریف کر دیجئے یہ بات سائل ہے آپ اپنے ویسٹ کو اگر بلکول اوپن ریپ پر پھینک دیں گے تو میرے خیال مسئلہ نہیں ہونا جب تک آپ دونوں ویسٹ منجمنٹ اپنی افیشنٹ ہو جائے جی اور سپیزن اویر ہو جائے دونوں کے تامن سے انشاءاللہ یہ اچھا سسٹم بنے گا اور شہر کے جو مقین ہیں ان کو یہ پرابلم نہیں آئے گی جو سے مجھے پتہ ہے کہ یہ ہیجینیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سوری ہم نے اس کو بھی افیشنٹ نہ اس کو ریسپونسف بنانے سے یہ مزید حال ہو جائے گا مثلا کبھی اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے ایسا ویسٹ ہے جو کہ